ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز اسٹوڈیو میں خوش شام دے میں ہوں آپ کا مزبان جی ایم شاہ نیوز راؤنڈ اپ کا آغاز کرتے ہیں بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ دو پاکستانی سٹارٹ اپس نے اپنی بہترین کارکردگی پر بین الاقوامی انام اپنے نام کر لیا ہے ان سٹارٹ اپس کے موجدین کا نام محمد ساقیب اور حسام الدین ہے جنہوں نے یونائٹیڈ نیشن ایشیا پیسیفک لو کاربن لائف سٹائل چیلنج کی دو مختلف کٹیگریز میں دس دس ہزار ڈالر کی گرانٹس حاصل کی ہیں یہ کٹیگریز لو کاربن موبیلیٹی اور انرجی کے استعمال پر مبنی ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ معروف امریکی کمپنی مایکروسافٹ نے بچوں کے لیے جدید کھلونیں تیار کی ہیں یہ دراصل ایک سمارٹ میٹ ہے جس پر کھلونیں رکھ کر ان کو پی سی یا ٹیبلٹ پر ویڈیو گیم کی طرح کھیلا جا سکتا ہے اس میٹ میں جدید سینسرز کو نصب کیا گیا ہے جو اس پر رکھے گئے کھلونوں کو کمپیوٹر پر حرکت دینے میں مدد دیتے ہیں اس کو پروجیکٹ زنزی بار کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اور اب بولیٹن کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ معروف ویڈیو گیمز تیار کرنے والی جاپانی کمپنی ننٹینڈو نے جدید پروجیکٹر بنایا ہے یہ ننٹینڈو کنسول کے ساتھ منسلک ہو کر ویڈیو گیمز کو ایک سو بیس انچز پر پروجیکٹ کرتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک مرتبہ کے چارچ پر چار گھنٹے تک کارامد رہتا ہے مزید براہ اس میں ایچ ڈی ایم آئی کی سہورت بھی موجود ہے اور اس کو اوجو کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز اسٹوڈیو سے اپنے مزمان جی ایم شاہ کو اجازت دیجئے اللہ نگبان